اسلام علیکم ایویون کیسے آپ سب آئی اپ سوکے ٹھیک ہوں گے کچن فوڈ فیوجن کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ فالسے کے شربت کی ہے چلیں آئیں ریسپی کے انگریڈرنٹس دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے فالسے کے شربت میں ضروری ہے سب سے پہلے بلیک نمک لے لیں اس کے بعد جو ہے وہ شگر لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سا ریڈ والا شربت لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ فالسے لے لیں جتنے آپ نے شربت کے لیے آپ کو ضرورت ہو تو میں نے جو ہے یہاں پہ ہاف کے جکے قریب لیئے ہیں اس کو جو ہے وہ بلینڈر کے جک میں جو ہے فالسے کو جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور اس میں جو ہے تقریبا ایک جک کے قریب جو ہے میں نے اس میں پانی ڈال دی ہے اور اس کو جو ہے اس میں چینی بھی میں نے ساتھی شامل کر دیا کہ اگر آپ کو شگر ہے یا ڈائٹ پہ ہیں تو آپ اس میں شگر شامل نہ کریں اس کی جگہ پر آپ ہانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو بلینڈ کریں اتنا بلینڈ کریں کہ اس کے اندر جتنی بھی گھٹلیاں ہیں جتنے بھی جو اس کا گودہ ہے بلکل میش ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو کسی بھی سٹینر کی مدد سے جو ہے وہ اس کو سٹین کر لیں اور دا کہ جتنی بھی اس کی گھٹلیاں ہیں وہ سپیٹ ہو جائیں اور نیچے یہاں پر بلکل سٹینر سے سٹین کرنے کے بعد آپ کے پاس جو ہے بلکل ہی گھٹلیوں کے بغیر اور بلکل کلیر جو ہے وہ آپ کو شربت مل جائے گا اس کو جو ہے آپ اچھی طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی نیٹ اینڈ کلین ہے اس میں کوئی گودہ نہیں ہے گودہ جو ہوتا ہے اور گھٹلیاں جو ہوتی ہیں وہ گلے میں چھپتی ہیں اس لیے لازمی طور پر ان کو نکال لیں کچھ لوگ جو ہے وہ فالسے کے شربت میں بلیک نمک اور ریٹ شربت بھی ڈالتے ہیں میں نے یہاں پر ایک گلاس میں ڈالا ہے کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی یہ چیز لائک نہیں کرتا تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اپنی چوئس کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور یہ ایک جو ہے بہت ہی انرجی والا اور گرمی سے جو ہے وہ بچاتا ہے فالسے کا شربت گرمیوں میں جو ہے فالسے کا شربت لازمی یوز کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بولیں اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ شاہدیں